ادھر آج دوسرے دن بھی چین سیما پر بھارتی وائیو سینہ نے یدہ بھیاس کیا آج بھی رافیل اور سکھوئی نے چین سیما پر منورنگ کی تبانگ میں آرمی نے چینی سینکو کی کٹائی کی تو اب ایفوز ایکشن موڈ میں ہے بھارتی وائیو سینہ کو اور بھی مضبوط کیا جا رہا ہے رافیل کی دونوں سکوارڈن پوری ہو گئی ہیں چھتیس رافیل بھارت کو مل چکے ہیں تو بھارت اگلے کچھ سالوں میں ایفوز کو اور بھی انچائی پر لے جائے گا ابھی بھارت کے پاس 32 فائٹر سکوارڈن ہیں اگلے کچھ سالوں میں انہیں 42 کرنے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے راول گاندھی کہہ رہے ہیں کہ چین کی سینہ تیاری کر رہی ہے ہماری سینہ کچھ نہیں کر رہی تو بھارتی سینہ کی کیا تیاری ہے کیا کر رہی ہے پوری تو نہیں بتا سکتے لیکن کچھ تیاری دیکھنا ضروری بھی ہے رافیل فرانس کا وہ آسمانی یو تھا جب ہندوستان کی سرہتوں کا پرہری ہے آسمان کا یہ مہاولی جب 200 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے پرہار کرتا ہے تو دشمنوں کو بچنے کا موقع نہیں دیتا اس میں لگے سکلپ اور میٹیور مسائل پل بھر میں دشمنوں کو تباہ کر دیتے بھارت نے جب فرانس کے ساتھ رافیل لڑاکو بیمان کا سمچھوتا کیا تو سب سے زیادہ مرچی چین اور پاکستان کو لگی تھی بھارت کو اپنا 36 ور رافیل بھی مل چکا ہے اور اب رافیل کے دونوں سکواڈرن بھی پورے ہو چکے رافیل ویمانوں کا پہلا سکواڈرن ہریانہ کے امبالا ایئر بیس پر تینات ہے جب یہ دوسرا سکواڈرن ہاسی ماری ایئر بیس میں تینات ہے 36 ور رافیل ملنے کے بعد اب جین کے خلاب مرچے بندی کو اور بھی پل ملے گا کیونکہ اب رافیل کے دونوں سکواڈرن پورے ہو چکے مطلب امبالا ایئر بیس میں 18 رافیل اور ہاسی مارا ایئر بیس میں 18 رافیل دوانگ میں تناؤں کے بعد ایسٹن کمانڈ پر دو دن سے یدھا بھیاس ہو رہا ہے رافیل کی اوڑان سے جینی سنسینکوں میں خوف پس رہا ہے تو اس کی وجہ بھی ہے یدھ کے میدان میں رافیل اپنی خوبیوں اور طاقت سے بڑے سے بڑے فائٹر جیٹ کو دھول چٹا سکتا ہے رافیل 4.5 جنریشن کا لڑاکو بیمان ہے رافیل 1912 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے دشمنوں کو دھول چٹانے کا دم رکھتا ہے تو وہیں اس کی کامبیٹ رینج 1850 کلومیٹر ہے رافیل 51,952 فیڈ کی اونچائی پر پرواز کر سکتا ہے اس میں 30 میلی میٹر کی ایک 125 راؤنڈ والی آٹو کینن لگی ہے جو اسے اور بھی خاتک بناتی ہے رافیل اپنے ساتھ 24,500 کلومیٹر بھار لے جانے میں سکشم ہے اور 60 گھنٹے اترکت اڑاں کی گارنٹی اسے دوسرے ویمانوں سے الگ بناتی ہے رافیل کی لمبائی 15.30 میٹر اور اونچائی 5.30 میٹر ہے رافیل کا ونگ سپیس مہز 10.90 میٹر جو اسے پہاڑی علاقوں میں پرواز بھرنے میں کافی مدد دیتا ہے کیونکہ ویمان چھوٹا ہونے سے اس کی منیورنگ میں آسانی ہوتی ہے مطلب چین سے اگر یدھ ہوا تو رافیل کے پاس چینی سینہ کو دھول چٹانے کا ہر ہنر ہے رافیل سٹارٹ ہوتے ہیں مہز ایک سیکنڈ میں 300 میٹر ہونچائی پر پہنچ سکتا ہے ہیسٹن کمانڈ کے چھے ائر بیس پر چالیس زیادہ فائٹر جیٹ چین کی سیما پر یدھ کی تیاریا کر رہی جن کی آگوائی بھارتی ویو سینہ کے کرن ارجن یعنی رافیل اور سکوئی کر رہے تھے ائر پورٹس کو آنے والے سالوں میں اور بھی مضبوط کیا جا رہا ہے جانکار مانتے ہیں کہ جس دیش کی ویو سینہ مضبوط ہوتی ہے وہ یدھ کے میدان کا بازیگر ہوتا ہے بھارت کے پاس اس وقت لڑاکو ویمانوں کی 32 سکوارڈرن ہے 2030 تک اسے 38 سکوارڈرن کرنے کا ٹارگیٹ ہے جبکہ بھارت کو ضرورت ہے 42 سکوارڈرن کی جسے 2038 تک پورا کرنے کا لکش رکھا گیا ہے سکوئی 30 ایم کی آئی آسمان کا یہ شہکار جب ہوا میں پرواز کرتا ہے تو دشمنوں کی ساری پہتر بازی دھری کی دھری رہ جاتی ہے ایسٹن کمان کے آسمان میں جب یہ دوسرے دن اترا تو چینی سینکوں کی سانسیں اکھڑ رہی تھی چین کی چال بازیوں کو دیکھتے ہوئے آسمان کے سوناشکاری ہتھیار کو سینہ رین ایسٹن اور نورڈن دونوں مورچوں پر تینات کیا ہے جس سے چین کی ہر چال کا جواب دیا جا سکی ہے 21 دشمن لف 9-3 میٹر لمبے سکھوئی فائٹر جیٹ کی ادھکتم سپیڈ 2,120 کلومیٹر پتی گھنٹا ہے یودھے کے دوران یہ پورے ہتھیار کے ساتھ 3,000 کلومیٹر تک لگاتار اڑان بھر سکتا ہے سکھوئی قریب 56,774 فیڈ کی ہنچائی تک اڑان بھرنے کا مادہ رکھتا ہے کامبیٹ ریڈیس 1500 کلومیٹر ہے سکھوئی میں 12 ہارٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جس میں راکٹس مسائل اور بم کو فٹ کیا جا سکتا ہے بھارت کے پاس کل 272 سکھوئی بھی مانے جس میں سے 40 سکھوئی میں بھار کی وائیو ستینا نے گھاتک برمہوز کروز مسائل کو فٹ کیا ہے یہ مسائلیں دشمن کے پورے کیمپ کو تباہ کر سکتی ہیں سکھوئی کو رافیل کے ساتھ ملا کر کسی بھی یدھ میں کہر برپایا جا سکتا ہے ایسٹن کمانڈ پر ایئر فورس چین کی ہوای گھیرہ بندی کر رہی ہے تو وہیں ایسٹن لدھاک میں سینا لگاتار چین پر نکیل لگا رہی ہے بھارت یہ سینا انڈیا چائنہ بورڈر پر پرمانینٹ انفرسٹکچر بنا رہی ہے بھارت یہ سینا نے ایسا انفرسٹکچر تیار کیا ہے جس میں 450 ٹینگ اور 22000 سینکوں کو ٹھیرایا جا سکتا ہے انڈیا نارمی نے ایسٹن لدھاک میں نئی ہوای پٹی بھی تیار کی ہے جس سے فائٹر جیٹ اور ہیلیکاپٹر کے ٹیک آف اور لینڈنگ میں آسانی ہو اور چین کی سازشوں کو ناکام کیا جا سکے سینا نے بھارت چین سیما پر جو پرمانینٹ انفرسٹکچر تیار کیا وہ کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے 3D پرنٹیڈ ہاؤزنگ تقنیق ہے یہ اتنا مضبوط ہے کہ اس پر تی نائنٹی ٹینگ کے گولوں کا بھی اثر نہیں ہوگا ساتھ ہی ضرورت پڑھنے پر اسے 36 سے 48 گھنٹے کے بیج ایک جگہ سے دوسری جگہ فٹ کیا جا سکتا ہے مطلب ایک طرح سے یہ مضبوط اور ٹکاؤ گھر پوٹیبل ہے جس سے سینا کو کافی سہیتہ ملے گی خاص کار سردیوں میں اور یدھ جیسے حالات میں نارڈن سیکٹر میں ہی نہیں بلکہ ایسٹن سیکٹر میں بھی چین کی گھیرہ بندی کو مضبوط کیا جا رہا ہے توانگ میں ایل ایسی تک جانے والی سڑک پر سال کے تین مہینے ایسے ہی برفباری ہوتی ہے موسم اس سے بھی زیادہ خراب ہوتا ہے توانگ تک جانے کے لیے صرف یہی ایک راستہ ہے اور یہاں سیلا پاس سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے لیکن برفباری کی وجہ سے یہ پاس بلوک ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے ساری سپلائی اور ٹرانسپورٹیشن رکھ جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اب یہاں قریب ڈھائی کلومیٹر سیلاپ ٹنل بن چکی ہے اور بھارت چین سیما پر ایسی گیارہ ٹنل اور بھی بنائی جا رہی ہے توانگ میں تناؤ کے بیچ بھارت نے چین کو ایک اور ٹینشن دے دیئے بھارت نے اوڈیشا کے بالا سور میں اگنی پانچ مسائل کا سفل پرکشن کیا ہے دعوی کیا جا رہا ہے کہ اس مسائل کی رینج پانچ ہزار سے آٹھ ہزار کلومیٹر تک ہے اگنی پانچ کے پرکشن سے چین تل ملایا ہوا ہے تو اس کی وجہ بھی ہے اگنی پانچ مسائل کا وزن پچاس ہزار کلومیٹر ہے اس کی لمبائی سترہ دشملہ پانچ میٹر ہے ویاس دو میٹر ہے یہ اپنے ساتھ پندرہ سو کلومیٹر وزن کا پرمانو ہتھیال لے جانے میں سکشم ہے اس مسائل میں تین سٹیج کے راکٹ بوسٹر ہیں جو سالٹ فیول سے اڑتے ہیں اگنی پانچ ایک سیکنڈ میں آٹھ دشملہ ایک چھے کلومیٹر کی دوری تیہ کرتی ہے یہ مسائل 29,401 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دشمن پر حملہ کرتی ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر